وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابُدُونَ اللہ جللہ جلالہ فرماتا ہے سنو میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا میری بندگی کرو مجھ کو یاد کرو میرا اتوان پاؤ میرا قربہ سن کرو میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہم کس چکر میں لگے کوئی ادھر چکر میں لگیا کوئی ادھر میں چکر میں لگیا اب تو بے حیائی بے شرمی اور بے حیرتی کا یہ عالم ہو گیا لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے بے حیرتی کا یہ عالم ہو گیا لڑکی لڑکی سے شادی کرتی وردی ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے کوئی بات نہیں ان کا ذاتی بھیل ہے کیسا ذاتی بھیل ہے ان کا یہ اسلامی کنٹری ہے یہاں پر وہ قانون چلے گا جو مصطفیٰ کا قانون ہے حالات ایسے نہ تھے جو ہو گئے ہیں کیوں حالات خراب ہوئے اس کے اندر سب کا ہاتھ ہے نہ ماں کو تھیانے بچے کی تربیت کا نہ باپ کو تھیانے بچے کی تربیت کا ہم نے بچے کو مولوی صاحب کے پاس بھیجا مولوی صاحب ہمارا بہت بڑا بیزی بندہ ہے اس کے پاس بھی وقت نہیں کہ یہ تربیت کر سکے امت کی ہم نے اسکول میں بھیجا استاد کے پاس وقت نہیں اس کی تربیت کر سکے ہم نے پیر کے پاس بھیجا پیر کے پاس وقت نہیں پیر بڑا بیزی ہے کہ یہ تربیت کر سکیں پیروں کو ہاتھ سمانے کا پتہ ہے پیروں کو نظرانہ لینے کا پتہ ہے مگر افسوس حد افسوس پیروں کو اپنی ڈیوٹی کا احساس ختم ہو گیا کہ ہماری ذمہ کوئی ڈیوٹی ہے آج کا مولانا اس کو بھی اقتدار کا شوق پڑ گیا ہے وہ اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں کب تک روٹی لے لے کے کھاؤں گا وہ کہتا ہے کہ میں بھی ایم پی اے بن جاؤں میں بھی امین اے بن جاؤں میں بھی منیسٹر بن جاؤں میری گاڑی کے اوپر فلیگ لگاؤ میرے آگے تون پین پاں کی گاڑی جا رہی ہو پروٹوکول مجھے ہو رہا ہو اور اس نے ممبر چھوڑ دیا مسلح چھوڑ دیا اور پھر اس نے کیا کیا اقتدار کو لینے کے لیے جیسے باقی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو روند کر ان پر اوپر پاؤں رکھ کر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سیم اسی طرح ان مولانا حضرات نے بھی یہی کام شروع کر دیا ممبر خالی مسلح خالی ہم آئیت تربیت کرانے انہوں نے ہماری ماہ پہنے کر دی بہت بڑا فقدان ہے میں علماء کو گزارش کروں گا میں مشاہِ خوزان کو ہاتھ باندھ کے گزارش کروں گا خدا کے لیے مسلحوں پہ واپس آؤ خدا کے لیے تبلیغ دین کرو خدا کے لیے اصلاح امت کرو اے اس امت کی خبر لو جس امت کے نوجوان بدکاری اور بدوھیلی کی طرف راغب ہو گئے ہیں جس امت کے نوجوان بدکاری کی طرف چلے گئے یہاں زناعہ عام ہو گیا ہے بدکاری عام ہو گئی سود عام ہو گیا رشوت عام ہو گئی امت کے نوجوان گڑن اپنگ کر رہی ہیں ٹارگڈ کلنگ کر رہی ہیں کیوں یہ تب کا گڑن اپر ہو گیا اس کی تربیت کس نے کرنی ہے اس کی تربیت علماء نے کرنی ہے اس کی تربیت مشائف نے کرنی ہے آپ یقین کریں ایک ایک گڑ نیپر کو پکڑے نا تو کسی نہ کسی پیر سے وہ بستہ ہے کون سی خانکا فلاں خانکا سے کس خانکا فلاں خانکا سے کس خانکا فلاں خانکا سے اور ان پیروں کا اپنا حال کیا بے نمازی یہ بے شراب یہ شرابی یہ پاپی یہ گادی نشید یہ نام کے گادی نشید ہیں آئے 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 ان کے حالات نہیں ہمیں ایسے پیروں کی کوئی ضرورت نہیں جو شریعت کے خلاف ہو طریقت کا خلاف ہو ہمیں ایسے پیر کی ضرورت نہیں ہیں خدا کی قسم پیر ہوا میں مرتا نظر آئے پانی پہ تیرتا نظر آئے آگ نگلتا نظر آئے شریعت رسول کا اگر تارک اور قاتل ہے لوگوں وہ شودہ بات ہو سکتا ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اللہ کی ولی کی پہچان یہ ہے میرے نبی نے فرمایا اِذَا رُوُو زُوکِرَ اللَّه جس کے چیرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے اللہ